اویل اویل ہے جب بھی جہاں بھی آپ کا جی چاہے آپ خدا ونیسی مسیح کے خون کو اپنے اوپر مانگیے اپنے اوپر لیجئے اور خدا کی حضوری میں داخل ہو جائیے کہ ایک خیمہ بنایا گیا اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھی اور اسے پاک مکان کہتے تھے اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں اس میں سونے کا اود سوز اور چاروں طرف سونے سے مندہ ہوا اہد کا صندوق تھا اس میں مند سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا حارون کا عصہ اور اہد کی تختیاں تھی اور اس کے اوپر جلال کے قروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایا کرتے تھے اور پہلا حصہ جو کہ پاک مقام کہلاتا تھا اس میں پہلے خیمہ میں تو کہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے تھے مگر دوسرے میں صرف سردار کہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا اور بغیر خون کے نہیں جاتا لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی پوائنٹو بی نوٹڈ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو سیکھ آج میرے لئے اور آپ کے لئے یہ ہے کہ موسیٰ نے جب یہ خیمہ تیار کیا چیزیں وہاں پہ رکھی خدا کے حکم کے مطابق خدا کے دیئے ہوئے ساری سٹریٹیجی اور نقشے کے مطابق تو خدا کے پاک علاہ میں لکھا ہے کہ اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی یہ سچ ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی موسیٰ نے بچڑوں کا بکروں کا خون لے کر ان ساری چیزوں کو پاک کیا بڑی صفائی کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راخ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو عزلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے لیکن مزے کی بات خوشخبری میرے لئے اور آپ کے لئے یہ ہے کہ اس خیمہ میں سردار کاہن پاک ترین وقام میں سال میں ایک بار کسی دوسرے کا خون لے کر داخل ہوتا تھا لیکن آپ کا منجی میرا منجی آپ کا خداون میرا خداون ہمارا سردار کاہن ایک ہی بار اپنا خون لے کر اس پاک ترین مقام میں داخل ہوا جو کہ دنیا میں نہیں بلکہ آسمان میں ہے سرانیوں کا خط نوہ باب اور اس کی چوبیسویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ آپ خدا کے روبرو ہماری خاطرہ حاضروں صرف خبر نہیں بلکہ خوشی کی خبر میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا نے اس پاک ترین مقام کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہے اب سال میں ایک بار نہیں بلکہ خداون یسو مسیح کا خون آپ کے لیے میرے لیے میسر ہے فراہم ہے جب بھی جہاں بھی آپ کا جی چاہے آپ خداون یسو مسیح کے خون کو اپنے اوپر مانگیے اپنے اوپر لیجئے اور خدا کی حضوری میں داخل ہو جائیے خدا کی حضوری ہر جگہ ہر وقت کسی بھی جگہ پر آپ کے لیے اویلیب ہے لیکن جی اس کے ستائیس باب کی اکاون آیت میں یہ لکھا ہے یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئی اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جس ہو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیئے پوائنٹو بی نوٹید خدا مند یسو مسی نے جب بڑی آواز کے ساتھ شلا کر اپنی جان دے دی تو مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ مقدس کا پردہ نیچے سے نہیں پھڑا گیا بلکہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا خدا نے خود اپنے بیٹے کی قربانی کو اپنے بیٹے کے لہو کو قبول کیا ریسیو کیا ایکسپٹ کیا کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں اور خدا مند یسو مسی کا خون اس برے کا خون جب وہاں پر بہایا گیا خدا کی حضوری میں مقبول چان اس کو مل کے پھڑتے تو نیچے سے اوپر کی طرف کو پھڑا جاتا لیکن خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ہمیشہ کے لیے خدا نے اپنی قربت کو اپنی حضوری کو میری اور آپ کی دسترس میں کر دیا کہ جب چاہیں جہاں چاہیں یسو مسی کے خون کو اپنے اوپر لیجئے اور خدا کی حضوری میں جب چاہیں جہاں چاہیں آپ خدا کے سامنے جا سکتے ہیں کیونکہ جب آپ یسو کے خون کو اپنے اوپر لیے ہوئے خدا کے تخت کے سامنے جاتے ہیں تو خدا آپ کو نہیں بلکہ آپ کے اوپر بیٹے کے قیمتی خون کو دیکھتا ہے بابرکت کتنی خوبصورت بات یہ ہے جب بھی آپ چاہیں کہ آپ خدا کی قربت کا مزہ اٹھائیں یسو کے قیمتی خون کو اپنے اوپر لیجئے اور دلیری کے ساتھ خدا کے تخت کے سامنے جائیے می گوڈ بلیس یو خدا مد آپ کے ساتھ ہو آمین خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے عبرانیو نو باب گرس پہلے اہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دینوی تھا یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھی اور اسے پاک مکان کہتے ہیں اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں اس میں سونے کا اود سوز اور چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا اہد کا صندوق تھا اس میں مند سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا خارون کا اسا اور اہد کی تختیاں تھی اور اس کے اوپر جلال کے قروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایا کرتے تھے ان باتوں کی مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمہ میں تو کہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں مگر دوسرے میں صرف سردار کہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راز ظاہر نہیں ہوئی وہ خیمہ موجودہ زمانہ کے لئے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور ترہ ترہ کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راہ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے اور اسی سبب سے وہ نئے اہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے اہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے بلائی ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق عبدی میراس کو حاصل کریں جہاں وسیحت ہے وہاں وسیحت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے اس لیے کہ وسیحت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے اور جب تک وسیحت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجراء نہیں ہوتا اسی لیے پہلا اہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچھوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفہ کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس اہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا اور تقریبا سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلے تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے جس طرح سردار کہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں پرانے حید نامہ میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا سلاتین چوتھا باب اور سلیمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے صدوق کا بیٹا ازریہ قاہن اور سیسا کے بیٹے الیورف اور اخیہ منشی تھے اور اخیلود کا بیٹا یہوкус وق مورک تھا اور یہویدی کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار اور صدوق اور بیاتر قاہن تھے اور ناتن کا بیٹا ازریہ منصب داروں کا داروگا تھا اور ناتن کا بیٹا زبود کہن اور بادشاہ کا دوست تھا اور اخی سر محل کا دیوان ادو نرام بیگار کا منصرف تھا بیگار کا منصرم تھا اور سلمان نے سب اسرائیل پر بارہ منصب دار مقرر کیے جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے ہر ایک کو سال میں مہینہ بھر رسد پہنچانی پڑتی تھی ان کے نام یہ ہیں افرائیم کے کوہستانی ملک میں بن مکس اور سالبیم اور بیت شمس اور ایلون بیت ہنان میں بن دکر اور عربوت میں بن حسد تھا اور شوکہ اور حفر کی ساری سرزمین اس کے علاقہ میں تھی اور دور کے سارے مرتفع علاقہ میں بن ابن دیاب تھا اور سلمان کی بیٹی طافت اس کی بیوی تھی اور اخی لود کا بیٹا بانہ تھا جس کے سب جدو اور سارا بیت شان تھا جو زرطان سے متصل اور یزریل کے نیچے بیت شان تک ابی المحولہ تک یعنی یکمام سے ادھر تک تھا اور بن جبر رامات جلاد میں بیت تھا اور منصی کے بیٹی یائر کی بستیاں جو جلاد میں ہیں اس کے سپورٹ تھی اور بسن میں ارجوب کا علاقہ بھی اسی کے سپورٹ تھا جس میں ساٹھ بڑے شہر تھے جن کی شہر پناہیں اور پیتل کے بینڈے تھے اور ادھو کا بیٹا اخین دیاب مہنائین میں تھا اور اخی ماز نفتالی میں تھا اس نے بھی سلمان کی بیٹی بسمت کو بیا لیا تھا اور حسی کا بیٹا بانہ آشر اور علوت میں تھا اور فرو کا بیٹا یہوسفت عشقار میں تھا اور ایلا کا بیٹا سمئی بنیامین میں تھا اور اوری کا بیٹا جبر جلاد کے علاقہ میں تھا جو اموریوں کے بادشاہ سہون اور بسن کے بادشاہ اوج کا ملک تھا اس ملک کا وہی اکیلہ منصب دار تھا اور یہودہ اور اسرائیل کے لوگ کسرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانت تھے اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے اور سلیمان دریائے فراد سے فلسطیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحت تک سب مملکتوں پر حکمران تھا وہ اس کے لیے حدیعہ لاتی تھی اور سلیمان کی عمر بھر اس کی متی رہی اور سلیمان کی ایک دن کی رصد یہ تھی تیس کور میدہ اور ساٹھ کور آٹا اور دس موٹے موٹے بیل اور چرائی پر کے بیس بیل ایک سو بھیڑیں اور ان کے علاوہ چکارے اور ہرن اور چھوٹے ہرن اور موٹے تازہ موٹے کیونکہ وہ دریائے فراد کی اس طرف کے سب ملک پر تفصہ سے غزہ تک یعنی سب بادشاہوں پر جو دریائے فراد کی اس طرف تے فرمان روا تھا اور اس کے چوگر سب اطراف میں سب سے اس کی صلح تھی اور سلیمان کی عمر بھر یہود اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی تاک اور اپنی انجیر کے درخت کے نیچے دان سبیر سبا تک امن سے رہتا تھا اور سلیمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے چالیس ہزار تھان اور بارہ ہزار سوار تھے اور ان منصب داروں میں سے ہر ایک اپنے مہینہ میں سلیمان بادشاہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو سلیمان بادشاہ کے دستر خان پر آتے تھے رسد پہنچاتا تھا وہ کسی چیز کی کمینہ ہونے دیتا تھا اور لوگ اپنے اپنے فرض کے مطابق گھوڑوں اور تیز رفتار سمندروں کے لیے جو اور بھوسا اسی جگہ لے آتے تھے جہاں وہ منصب دار ہوتے تھے اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسط بھی انائب کی جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراخی ایتان اور رحمان اور کلکول اور دردہ سے جوانی محول تھے زیادہ دانشمند تھا اور چاگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی اور اس نے تین ہزار مثلے کہیں اور اس کے ایک ہزار پانچ گیت تھے اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دیودار سے لے کر حرف اور اگتہ بیان کیا اور چپائیں اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے حکمت کی شہرت سنی تھی لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے پہلا سلہ تین پانچ باب اور سور کے بیٹے حیرام نے اپنے خادموں کو سلیمان کے پاس بھیجا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ انہوں نے اسے اس کے باپ کی جگہ مسا کر کے بادشاہ بنایا ہے اس لیے کہ حیرام ہمیشہ داؤد کا دوست رہا تھا اور سلیمان نے حیرام کو کہلا بھیجا کہ تو جانتا ہے کہ میرا باپ داؤد خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر نہ بنا سکا کیونکہ اس کے چوگرد ہر طرف لڑائیاں ہوتی رہیں جب تک کہ خداوند نے ان سب کو اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے نہ کر دیا اور اب خداوند میرے خدا نے مجھ کو ہر طرف امن دیا ہے نہ تو کوئی مخالف ہے نہ آفت کی مار سو دیکھ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر بنانے کا میرا ارادہ ہے جیسا خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جس کو میں تیری جگہ تیرے تخت پر بچھاؤں گا وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا سو اب تو حکم کر کہ وہ میرے لیے لبنان سے دیودار کے درختوں کو کٹیں اور میرے ملازم تیرے ملازموں کے ساتھ رہیں گے اور میں تیرے ملازموں کے لیے جتنی عجرت تو کہے گا تجھے دھوں گا کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو سیدانیوں کی طرح لکڑی کٹنا جانتا ہو جب حیرام نے سلمان کی باتیں سنی تو نہایت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج کے دن خداون مبارک ہو جس نے داؤد کو اس بڑی قوم کے لیے ایک اکل مند بیٹا بکشا اور حیرام نے سلمان کو کہلا بھیجا کہ جو پیغام تو نے مجھے بھیجا میں نے اس کو سن لیا ہے اور میں دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی کے بارہ میں تیری مرضی پوری کروں گا میرے ملازم ان کو لبنان سے اتار کر سمندر تک لائیں گے اور ان کو بیڑے بندوا دوں گا تاکہ سمندر ہی سمندر اس جگہ جائیں جسے تو چھہرائے اور وہاں ان کو کھلوا دوں گا پھر تن کو لے گھرانے کے لیے رسد دے کر مل مرضی پوری کرنا پس حیرام نے سلمان کو اس کی مرضی کے مطابق دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی دی اور سلمان نے حیرام کو اس کے گھرانے کے کھانے کے لیے بیس ہزار کور گئی ہوں اور بیس کور خالص تیل دیا اسی طرح سلمان حیرام کو سال بسال دیتا رہا اور خداون نے سلمان کو جیسا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا حکمت بکشی اور حیرام اور سلمان کے درمیان صلح تھی اور ان دونوں نے باہم اہد باندھ لیا اور سلمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بیگاری لگائے وہ بیگاری تیس ہزار آدمی تھے اور وہ ہر مہینہ ان میں سے دس دس ہزار کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا سو وہ ایک مہینہ لبنان پر اور دو مہینے اپنے گھر ادو نرام ان بیگاریوں کے اوپر تھا اور سلمان کے ستر ہزار بوجھ اٹھانے والے اور اسی ہزار درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے ان کے علاوہ سلمان کے تین ہزار تین سو خاص منصب دار تھے جو اس کام پر مختار تھے اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے اور بادشاہ کے حکم سے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد گھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے اور سلمان کے میماروں اور حیرام کے میماروں اور جویلیوں نے ان کو تراشا اور گھر کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھروں کو تیار کیا خدا کے پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین